کسی کے لئے جھکنا بھی تازیمن جائز نہیں ہے یہاں دیکھئے قیام بھی ہو رہا ہے تازیمن غیر اللہ کے لئے سجدہ بھی غیر اللہ کے لئے ہو رہا ہے اور رکو بھی غیر اللہ کے لئے ہو رہا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو بھی انہنا بھی جھکنا بھی غیر اللہ کے لئے منع فرما دیا روایت روایت اس طرح ہے وَعَنْ عَنَسِ بْنِ مَالِكِن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَال وَعَنْ عَنَسِ بْنِ مَالِكِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَال قَالَ رَجُلُ مِنَّا يَلْقَاءَ خَاهُ اَوْ صَدِيقَهُ اَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ فَيَا خُزُبِيَدِهِ وَيُصَافِهُ قَالَ نَام رواہ الترمزی فی کتاب الادب حضرت اے امام ترمزی اس حدیث پاک کو کتاب الادب کے اندر لائیں حضرت اے اناس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے کہا کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرے یا اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے لئے جھکے حیدر آباد میں یہ ہے بہت سارے آدھا برز قبلہ یہ تھوڑا جھکتے ہیں تو کیا ایک آدمی اپنے دوست سے ملے اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے لئے جھکے آپ نے فرمایا نہیں کہا اللہ نہیں جھک سکتا وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو کیا اس سے چمٹ جائے اس کا بوسہ لے کہا اللہ نہیں اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول ملتے وقت جب اس کا بھائی یا دوست ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے وہ مصافحہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم یہ حدیث بتا رہی ہے جو پرمزی کتاب الادب میں ہے حضرت یعنیس ابن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے جھکے